موسیقی تدابیر کی جاری ہیں وہیں دوسری طرف ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم گریبوں اور مساکین کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات پوری کریں اس زمن میں اس وقت سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ سامنے آ گیا ہے اور وہ جیسے ڈونڈ ڈونڈ کر گریبوں اور مساکین کی مدد اور امداد کے لیے رواں دماں ہے لیکن افسوس اور صد افسوس ہے کہ زیادہ تر یہ امداد کرنے والے امداد کم اور اپنا اشتہار زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صدقہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے ایک گریب اور بے سہارہ کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلہ پگڑا کر سیلپی بنانا اور گریب کی نیچی نگاہوں کو اپنے تقبر اور اشتہاری مسکرات کے تلے زلیل کرنے والا یہ گروہ دراصل نادار اور ضرورت مند تک حاجت روانی کے بجائے ان کی تضلیل کی نشاندہی کرتا ہے کتنی نیچ اور بے زمیر حرکت ہے اس پر جتنا بھی غم اور افسوس کیا جائے کم ہے سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خوردنی اشیاء بنانی والی کمپنیاں مختلف تنظیمیں جماعتیں اپنے آپ کو سماج کے ٹھیک ادار ماننے والے افراد کئی اداروں سے وابستہ ذمہ داراں اور دیگر کئی ایسے افراد اپنے اشتہار کے لئے گریب کے دروازی پر جاتے ہیں اور اشتہاری تھیلے میں چند چیزیں لے کر نہ صرف سیلپی بناتے ہیں بلکہ اپنے تقبر اور انہ کا اشتہار بھی دیتے ہیں دراصل یہ وہ گروہ ہے جو ہر ناداری کا فائدہ اٹھا کر اپنا چولا گرماتے ہیں ہم ایسے تمام گروہوں اور افراد سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس اشتہاری صدقے اور امداد کا کچھ خیر ان کے نعمہ اعمال میں حاصل ہوگا لوگوں کی ترگیب کے لئے دیگر ایسے ذرہ استعمال کیا جا سکتے ہیں جس سے کسی کے عزت نفس پر حرف نہ آئے خیرات ضرور کیجئے لیکن اشتہار کے طور نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے ناظرین تاہم اس سلسلہ میں زلطہ رکیاتی کمیشنر سری نگر ڈاکٹر شایر اکبال چودری کی پہل قابل تعریف ہے کہ انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کی روح سے تمام ایسے افراد کے خلاف اب قانونی کاروائی کی جائے گی جو کسی بھی گریب کو کچھ بھی امداد کرتے ہوئے سلپی یا تصویر کی اشتہار کرتا ہوا پائے جائے گا